سر میں کم سے کم بائیس سال ہوگی مجھے اس روڈ پہ چلتے ہوئے ہیں تو اس ہائیوے کی بہت بری کنڈیشن ہے جو اپنے عدنپور سے لے کے یہاں بھانیال تک بہت بیٹ کنڈیشن ہے ہائیوے کی اور جو فرائیڈے کو روڈ بند رکھتے ہیں کہ روڈ کی منٹنس کے لیے مگر اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے چندرکوٹ والی سائیڈ رامن جانے والی روڈ ہے اس کی زیادہ بہت بیٹ کنڈیشن اس روڈ کی ڈی سی صاحب سے یہ ہماری فیل ہے کہ ہمارے نیشنل ہائیوے ہیں اس پر تھوڑا دھیان دے ان سے بہت امیدے رکھتے ہیں ہماری گارڈیون کی تو بہت بری کنڈیشن ہے کھڑوں میں جا کے کبھی ٹیر پلاسٹ ہو جاتا کبھی پٹے ٹوٹ جاتے ہیں تو یعنی بہت ہی بری کنڈیشن ہے اس ہائیوے کی جو یہ ناشری سے آپ نے بانی آل تک ہے جو اس ہائیوے کی بہت بری کنڈیشن ہے سر جس ٹائم سے ہم اس روڑ پر چل رہے ہیں تب سے ہم اس روڑ کی حالت دیکھ رہے ہیں آج سے پانچ چھ سال ہو گئے یہ روڑ سیم ہی دکھ رہا ہے پوری کنڈری کو جو یہ روڑ جوڑتا ہے جمہو کشمیر کا جو نیشنل ہائیوے ہے یہ لگتا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے یہ نیشنل ہائیوے ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی نالے میں سے جا رہے ہیں کہ لنک روڑ سے بھی بتر اس کی حالات ہے اور گاڑیاں اس حساب سے چلتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے گردے میں آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے ڈسٹ کا فیلاؤ اس طرح سے ہے اور اوپر سے ہر فرائیڈے کو روڑ بند ہوتا ہے پچھلے چھ مینے سے روڑ بند ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے مینٹینس کہاں پہ ہو رہی ہے پبلک اتنی سفر کر رہی ہے پیشنٹ کو جمہو لینے میں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے ہمیں صوبہ نکلتے ہیں ہم پیشنٹ لے کے شام تک پہنچتے ہیں وہ خدا نہ کریں راستے میں کئی موت ہو گئی اس کا ذمہوار کن ہے بلیک ٹاپ نہیں دکھ رہے ہیں ہمیں پانچ شے سالوں سے پریشانی ہو گئی ہے روڑ کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے بچے سکول جاتے ہیں سکول جانے سے پہلے وہ داس بار گھر پہ سوچتے ہیں ماں باپ کن کو سکول بیچنگ کی گھر میں بٹھائیں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کا دروازہ تو کبھی باندھ نہیں ہوتا ہے مسجد اور مندھر ہوتا ہی ہیں دروازہ کھلا رکھنے کے لیے ان کے حالت دیکھا جائے ڈسٹ اندر اتنی بڑی ہوئی ہے روڑ کی حالت اتنی خراب ہے کہ تھوڑی سی بارش آ جائے تو روڑ بند ہو جاتا ہے گھر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے جو بند ہے روز آن آؤ جاوئی اس روڑ پہ وہ اتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ نئے ڈی سی صاحب آئے ان سے ہمیں کافی زیادہ امیدیں ہیں بھوتی ایکٹیو ڈی سی صاحب ہے ہمیں ان سے کافی زیادہ امیدیں ہیں ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس پر بلیک ٹاپ ڈالا جائے یہ جو لوکل مارکٹنگ ایریا میں روڑ ہے اس پر تھوڑا سا بلیک ٹاپ کی نظر کی جائے تاکہ لوگوں کو عام آدمیوں کو اس کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے خاص کر کے جو مندر اور مسجدوں کے باہر سے جو روڑ ہے اس پر مہربانی کر کے اپنی نظر رکھیں اس ڈسٹ کی وجہ سے پورا ڈسٹ اندر چلے گیا مسجدوں اور مندروں میں جس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے عام پبلک کو